کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس خوبصورت دنیا پر انسان پیدا یا نہیں ہوئے ہوتے تو آج سے تقریباً سارے چار عرب سال پہلے وجود میں آئی اس دنیا پر اب تک کروڑوں ترہاں کی لیونگ آرگانیزمز نے رول کیا ہے اگر آج کی ڈیٹ کی بات کریں نا تو ارخ پر لگ بھگ 87 لیک سے بھی زیادہ سپیشیس رہتے ہیں اب خوش قسمتی سے ہم انسان بھی اس خوبصورت ارخ کا حصہ ہیں ہم انسانوں نے اپنے آپ کو جتنا ایڈوانس بنایا ہے اور اتنا کسی اور کریچر نہیں بنایا انسان دنیا میں ساری کریچرز میں سب سے زیادہ چلاک اور انٹیلیجنٹ ہے اور اپنی اسی انٹیلیجنٹ کے چلتے اس دنیا پر شہر بنائے گھر بنائے جہاز راکٹس اور اتنا ہی نہیں انسانوں کی انٹیلیجنس اتنی بڑھ گئی کہ اس نے آرچ سے باہر جا کر یونیورس میں بھی اب اپنے پر پھیلانا شروع کر دیئے اور اس یونیورس میں زمین کے علاوہ الگ الگ پلانرز کو ڈسکاور کرنا شروع کر دیا وہاں پر ریسرچز سٹارٹ کر دی یہاں تک کہ وہاں پر رہنے کی بھی حواب دیکھنے لگیا اب اگر سپیس کی بات کریں تو یونیورس کی کسی بھی کونے میں جانے کے لیے آج ہمارے پاس تیریسکوپس ہیں سپیس کراپس ہیں اب آپ سوچی سکتے ہیں کہ انسانوں نے دنیا کی بننے سے لے کر آج تک کس طرح اس کا ہولیا ہی بدل دیا ہے لیکن ایک پر اتنی ساری چیزوں کو بنانے کے لیے انسانوں نے اردنا کچھ خوبی تو دیا ہے جیسے کہ دنیا کا ایکموسفیر آج ہماری زمین جس مقام پر کھڑی ہے سے ایسا لگتا ہے کہ اس ارد کو ختم ہونے میں اب زیادہ ٹائم نہیں رہتا اب ارد اتنی ہری بھری نہیں رہی جتنا کہ آج سے پانچ سو یا ہزار سال پہلے ہوا کرتی تھی تو کیا ہوتا اگر اس ارد پر انسان پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے کیا تب بھی اس ارد کا ہلیا اتنا ہی بگڑ چکا ہوتا جتنا اب ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس ارد پر انسانوں سے پہلے بڑے بڑے ڈائنسورس رول کیا کرتے ہیں اب اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی جانور تھے جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر اس ارد پر انسانوں کا کوئی وجود نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کے بڑے بڑے جانوری اس زمین پر رول کر رہے ہوتے ہیں کچھ ریسرچز سے تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر واقعی میں انسان نہ ہوتے تو ہماری ارد آج سے زیادہ فورٹائل ہوتا کہ آج اس دنیا کی مٹی کو خراب کرنے والے بھی تو ہم انسان ہی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہومو سیفینز ہی نہ ہوتے تو شاید آج اس ارد پر نیدل انٹر آج ہوتا نیدل لینڈ جو کہ آج سے چالیس ہزار سال پہلے ختم ہو گئے کیونکہ سائنٹسٹ کے مطابق نیدل لینڈز اور ہومو سیفینز کا ڈین اے آپس میں بہت ملا ہوا ہے جن کی ایکسٹینٹ کی وجہ بھی ہومو سیفینز کو ہی کہا جاتا ہے حالانکہ سائنٹسٹ ربی تک پوری ترہا یہ نہیں پتا لگا پائے کہ نیدل لینڈز کے ساتھ ہوا کیا تھا لیکن زادہ سائنٹسٹ ہومو سیفینز ہی ان کے خاتمے کی وجہ بانتے ہیں اور دوسری طرف انسانوں نے ارد کی اس خوبصورت تصویر کو بنانے کے لیے بہت ساری سپیشیس کو ہی ختم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انسانوں نے ارد کی خوبصورتی کو بڑھانے والے پودوں اور جنگلوں کو بھی ختم کرنے کی طرف پہنچاتے ہیں اسی لیے اگر انسان نہ ہوتے تو شاید آج اس ارد کی وہی خوبصورت بھی برقرار ہے اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ ہم انسانوں نے اپنے وجود پر آنے پر سب سے پہلے شکار کرنا شروع کیا تھا تو اس حساب سے کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ انسانوں نے ارد کو ایسا ایسٹروائیٹ کی طرح تبا کر دیا دنیا پہ جب سے انسان آیا ہے تباہی کے علاوہ کوئی اور کام وہی نہیں ہے انسانوں نے اپنی ضروریات کیلئے کھیت بنائے اور انہی کھیتوں کو کٹنے کی وجہ سے زیادہ تر جان کر اپنی جگہوں سے الگ ہوتے گئے اور شکار بنتے گئے اور فائنلی ایکسٹنٹ ہو گئے بڑے بڑے جان کر کھانے اور ویسٹیج کے زریعے فسنوں اور پیر پودوں کی بیچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتا جس سے کہ ایکو سسٹم بنا رہتا تھا جو زیادہ پروڈکٹیو ہوا کرتا تھا اور اس سے کاؤسفورس، کیلشیم، ماغنیشیم جیسے مٹیئیلز بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جایا کرتا تھا کیونکہ اتنے بڑے بڑے سپیشیس بچے ہی نہیں ہیں اس لئے ان چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا بھی رکھ چکا ہے کیونکہ آج انسان اتنے موڈرن ہو چکے ہیں وہ اپنی موڈرن ٹیکنالوجی سے ہی کام کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف گلوبل وارمنگ میں کتنی دبائی میں چاہی ہوئی ہے گلوبل وارمنگ جو ہم انسانوں کی ہی دین ہے ہماری بڑتی ہوئی خواہشات نے کہاں سے دیکھ کر دنیا کو کہاں پہنچا لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہے ویل دراصل ہی سب کچھ سائنٹس کی امیجنیشنز ہیں کہ کیا ہوتا اگر انسان زمین پر نہ ہوتے لیکن کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ خونا بھی پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان نے صرف ارت کو بگاڑا ہی ہے آج انسان کو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ویرک آرگینیزم بھی تو مانا جاتا ہے آپ زرہ سوچیں اگر انسان نہیں ہوتے تو اس ارت کی سب سے انٹیلیجنٹ سپیشیس آفر ہوتی کونس آج نہ صرف انسان ارت کو جان چکا ہے بلکہ اس ارت سے باہر نکل کے یونیورس اور سولر سسٹم میں موجود پلینٹس تک بھی قدم رکھ چکا ہے اگر اب انسان ہی نہ ہوتے تو آج ارت سے باہر نکل کر اس پیس میں جھانکنا کیا پوسیبل ہو تو آج اگر انسان ہی نہ ہوتے تو مور اور مارس ایسے پلینٹ کو ارت کی کوئی پکڑی نہیں ہوتے ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر انسان نہیں ہوتے تو آج پہلے کی طرح ہری بھری ہوتی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر انسان نہ ہوتے تو بڑے بڑے لیونگ آرگینزم سی ارت کو بنجر بنا دیتے ہیں یا در کوئی نیچرل آفت نہیں ایسی آجاتی جو کہ انہیں سپیشیس کو ختم کر دیتی جس سے اس ارت کا ایکو سسٹم پوری طرح سے بگڑ جاتا اگر انسان نہیں ہوتے تو اس ارت کا کیا ہوتا اس سوال کا جواب دینا تو امپوسیبل ہے لیکن وہیں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ آج انسانوں نے اپنی امبیشیس کے چلتے ارت کی تینی زیادہ حالت بگاڑ دی ہے جسے ہم انسانوں کو ہی صدھارنا ہے اور ارت کی اس حالت کو صدھارنے کے لیے ہم سب کو مل کر ساتھ دینا ہوگا